بریک کے بعد بڑی خبر سیما حیدر سے جڑی ہوئی سیما کے جاسوس ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے سیما کو واپس پاکستان بھیجا جا سکتا ہے تھوڑی دیر میں ایٹی ایس خلاصہ کرنے والی ہے تو تھوڑی دیر میں ایٹی ایس اب تک کی پوچھتاچ کو لے کر کیا باتیں سامنے آئی ہیں وہ خلاصہ کرے گی میڈیا کے سامنے آئے گی ایٹی ایس یہ خبر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ایک جو بڑی بات آ رہی ہے کہ سیما کو پاکستان بھیجا جا سکتا ہے اور جو بڑی بات ہے کہ اب تک سیما حیدر کو جاسوس ہونے کے جو شک ظاہر کیا جا رہا تھا تو کہا جا رہا ہے کہ جاسوس ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے شک ضرور ہے لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملے ہے حالانکہ سیما کے کئی جواب ہیں جن سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ابھی ایٹی ایس ان پر بھی گہنٹا سے بھی چارویں مرش کر رہی ہے نیپال تک جانچ پڑتال چل رہی ہے رشب ہمارے سنیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رشب ان دونوں ہی باتوں کے بارے میں بتائیے کتنے پکتہ ہے یہ جانکاری کہ جاسوس ہونے کے ثبوت نہیں تو کیا فلسٹاپ مان لیا جائے یا ابھی تک ثبوت نہیں ثبوت تلاشے جا رہے اور دوسرا پاکستان بھیجا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی بتائیں دیکھیں چار جولائی کو سیما حیدر کو گرفتار کیا گیا تھا ساتھ جولائی کو اس کو بیل مل چکی ہے وہ فلال زمانت پر باہر ہے اس کے بعد ہی آئی بی نے اسے پوستاج کی ہے یوپی ایٹی ایس نے پوستاج کی ہے یوپی ایٹی ایس بیتے تین دلوں میں قریب 22 گھنٹے پوستاج کر چکی سیما حیدر سے اور جو ابھی تک کی پوستاج ہے اس سے یہ اشارہ مل گیا ہے اس سے تنکیت ملا ہے کہ سیما حیدر پاکستانی جاسوس نہیں ہے اور وہ اپنے پیار کے چلتے ہی اندوستان تک آئی ہے نویڈا تک آئی ہے لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ گلت ہے چونکہ کسی بھی پاکستانی نیشنل کا جو آنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے حالانکہ اس کے پاس نے پاکستانی پاسپورٹ بھی ریکور کیا ہے تو جو فارنرز ایکٹ کے تحت پراودحان ہیں اس کے مطابق سیما حیدر کو جلد ہی پاکستان ٹیپورٹ کیا جائے گا ایسی سفارش ایج کاروائی کے لیے یوپی ایٹی ایس اپنی ریکورٹ میں ضرور لکھنے والی ہے اور اس کے بعد سرکار کے سرکر سے تیہ ہوگا کہ سیما حیدر کو کسی پراودحان کے تحت یہاں رکھا جائے گا جو کی پاکستان سے یہاں آئیں یا پھر بانگلہ دیش سے یہاں آئیں گلت طریقے سے انہیں ان کے دیش لوٹا دیا گیا لیکن سیما کا معاملہ تھوڑا فسا ہوا دیکھ رہا ہے سیما جس طرح سے پاپلر ہو گئی ہیں بھارت اور پاکستان میں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ اگر پاکستان انہیں بھیجا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے میں ہوتا کیا ہے دھنیواد اس وقت پوری جان کاری دینے کے لیے ادھر گرٹ او نوائڈا کے ربوپورا میں سچن کے گھر کے پاس سیما حیدر کے خلاف ڈلی سے پہنچے کچھ لوگوں نے پردشن کیا یہ سب ہی ہاتھوں میں تکھتھی لے کر پہنچے تھے ویروت کر رہے تھے سیما حیدر کا بھارت میں رہنے کو لے کر حالانکہ گاؤں کے لوگوں نے محلاؤں اور پورشوں کو سیما کے گھر تک پہنچنے نہیں دیا گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے سیما حیدر کا سواگت بھی کیا تھا جب سیما نے سچن سے اپنے پیار کی بات کہی تھی تب کئی لوگوں کا سپورٹ انہیں ملا تھا سیما کو اور سچن کو لیکن یہ محلہ ہیں جو اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر جنہیں دیکھ رہے ہیں یہ دلنے سے پہنچا تھا یہ گروپ جو سیما حیدر کا ویروت کر رہا ہے سیما کا ویروت کرنے آئے ہیں جو بھی کوئی آ جائے یہ طریقہ نہیں ہے اس کا کہ جو بھی کوئی آ جائے طریقہ ہونا چاہیے پہلے وہ پاس کی اس کے بعد وہ چلی گئی پھر دوبارہ آئی ہے پانچ چار بچوں کو لے کر کے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی بھی آئے پاکستان سے اٹھ کر کے آپ لوگوں نے لکھا وہ تو ہائی ہے جو مرضی اٹھا کے آ جاؤ مو یہاں پر ہمارے لوگوں کو ہاں کیا حال ہو رہے گا اور یہاں جو بھی کوئی آتی ہے اس کی یہاں پر آو بغت کرو بھا بھی بنا دیا اس کو یہاں کی اس طریقے سے ویروت کر رہے ہیں کیا جب تک وہ جائے گی نہیں یہاں سے بھگا نہیں لیں گے آپ لوگ یہیں رہیں گے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اس کی چانچ کی جائے چانچ کرے ہیں اس کی سرکر چانچ تو چلی رہی ہے چلی رہی ہے تو اس کے بات پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ لوگ ڈلی سے یہاں ربوپورا پہنچے ہیں اور اس کا ویروت کر رہے ہیں وہیں گاؤں والے جو ہیں وہ یہاں سے ان لوگوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ تصویریں دیکھیں گے یہاں پر ایک مہلہ ہے اس کے ساتھ کچھ پروش ہے اور کچھ لوگ بینر تختیاں لے کر پہنچے ہوئے ہیں یہاں نارے بازی ہو رہی گاؤں کے لوگ نارے بازی کر رہے ہیں اور جو اور بھی مہلہ ہے اور پروش آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے کھدیڑا جا رہا ہے اور فیلحال میڈیا کا بھی جمعوڑا ہے یہاں پر اور جس طریقے سے یہ پورا پرکرن سامنے دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر لگاتار اب سیما کا ویروت بڑھتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف جات چل رہے ہیں وہاں دوسری طرف جو لوگ یہاں پر ویروت کرنے پہنچ رہے ہیں ان کو گاؤں واسی خدیڑ رہے ہیں گاؤں واسیوں کا ماننا ہے کہ یہاں ان کے جو سیما ہے وہ ان کا حصہ ہے ان کے پریوار کا حصہ ہے اس نے ہندو دھرم اپنا لیا لہٰذا اسے جو ہے یہاں سے نہیں جانا چاہئے لیکن جو لوگ دلی سے آئے ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں اور انہیں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میم آپ لوگ کہاں سے آئیں دیکھیں پاکستان کی جانسو بلکل 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 گاؤں والے آنسے آپ لوگوں کو سیما خکرائن ہے سیما خکرائن آپ سلاة نہیں بنتو